بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری ملازمین کی پنشن اور ریٹائرمنٹ کی عمر میں تبدیلی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں آڈینس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بڑھتے ہیں اس امپورٹنٹ نیوز کی جانب آپ کو آگاہ کریں گے کہ ایک نام میں کوارڈینیشن کومیٹی یعنی ای سی سی کی میٹنگ کے مطابق پنشن کے اخراجات سالانہ پانچ سو ارب روپے ہو چکے ہیں جو کہ اگلے دس برس میں ایک ہزار ارب روپے سالانہ ہو جائیں گے جو کہ خزانے پر کافی زیادہ بوجھ ہوگا ای سی سی کی میٹنگ میں صرف ریلوے کے محکمہ کی مثال دی گئی کہ تمام ریلوے کو چلانے کے لیے ایک مالی سال میں نوے ارب روپے درکار ہوتے ہیں جن میں سے حاضر سروس ریٹائر ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہ اور پنشن کی مد میں ستر ارب روپے خرچ ہو جاتے ہیں میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ پنشن پالیسی دوہزار پندرہ ایسوی کی وجہ سے پنشن اخراجات میں بے حد اضافہ ہوا ہے اس پالیسی کی تبدیلی کی سفارش بھی کی گئی جبکہ پنشن کی عمر میں تبدیلی کی سفارش بھی کی جا رہی ہے یاد رہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ریٹائرمنٹ کی بالائی حد پچ پنس سال کر دی تھی جبکہ پی ڈی ایم حکومت ان قوانین کو دوبارہ بدلنے پر گور کر رہی تھی اب جبکہ پنجاب میں دوبارہ پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ آ چکی ہے تو یہ عمر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ پنجاب میں کیا لاحے عمل اختیار کیا جاتا ہے اور کیا یہ وفاق ورث پنجاب جنگ بن جائے گی یا کچھ اور ہوگا آڈینس مزید اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجئے اپنے دوست احباب کے ساتھ جلد ہی کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ و ناصر موسیقی